بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ سے وعدہ ہوا تھا کہ ایک ریویزن پلان کے بارے میں گفتو کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آئی کیپ میں پاس ہونے کے لیے پیپر کو پاس کرنے کے لیے ریویزن کی امپورٹنس بے تہاشا ہے بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے سالہ ٹائم لرننگ میں گزار دیتا ہے چیزیں لرن کرنے میں گزار دیتا ہے جو چیزیں اس نے لرن کی ہیں اس کو وہ ایکزام میں اچھے سے ریپروڈیوز کیسے کر پائے گا جب وہ اچھی ریویزن کرے گا تو آپ کو ایک بڑا سسٹیمیٹک وے سے ریویزن کرنی ہے ہم اس کو کہتے ہیں 30 days ریویزن پلان تو آپ نے اس کو کیسے پلان آؤٹ کرنا ہے ہم یہ سب سبجیکٹ پر اپلائی کر لیں گے سیم میں آپ کو سیکوین سمجھانے لگا ہوں آپ کسی بھی سبجیکٹ پر اس کو اپلائی کر دیں لیکن میں کیونکہ بزنس لا کے اوپر اس وقت آپ کو سمجھا رہا ہوں تو میں بزنس لا کے انگل سے گفتگو کرتا ہوں آپ سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بزنس لا میں ہمارے پاس ایجنڈا کیا تھا اگر ہم گور کریں تو بزنس لا کے اندر ہمارا پہلا ایجنڈا کانٹریکٹ ایکٹ تھا آئی کیپ کی کتاب کے بارے میں بات کریں تو چپٹر نمبر 2 سے لے کر چپٹر نمبر 10 کا ایریا جو تھا وہ اس میں کور ہو رہا تھا دوسرا ایریا تھا پارٹنرشپ ایکٹ کا جو کہ چپٹر 11,12 and 13 میں کور ہو رہا تھا تیسرا ایریا آپ کے پاس نیگوشیابل انسٹرومنٹ کا تھا جو چپٹر 14 and 15 اس کو کور کر رہے تھے اور پھر ایک ایریا تھا جس میں ملٹیپل لاؤز آ رہے تھے جس کے اندر ہمارا لیگل سسٹم آ رہا تھا انٹری منی لانڈرنگ آ رہا تھا ڈیٹا پروٹیکشن اور اوربیٹریشن یہ 3-4 چپٹر ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سارے کا سارا جو کام ہے یہ بھی ہمارا چل رہا تھا پھر ہمیں تھوڑا سا ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمارا پیٹرن پیپر کا کیا تھا تو پیپر پیٹرن ہمارا تھا کہ جو لیگل سسٹم ہے یہ کانٹریکٹ پارٹنرشپ ایکٹ نیگوشیابل انسٹرومنٹ اور انٹی منی لانڈرنگ یہ پانچ ایریاز ہیں ہمارے سلیبرز کے اندر یعنی 4 marks کی question آ رہا ہے کوئی ایک mcqs بھی اس میں سے آ جاتا ہے کانٹریکٹ کوئی 40 marks کے question آ رہے ہیں اور کوئی 8 mcqs آ جاتے ہیں یعنی roughly you can say 50% اس میں سے آ رہا ہوتا ہے partnership میں اسی طرح 16%, 2% 2 mcqs نیگوشیابل انسٹرومنٹ میں سے 10 marks, 11 marks اور 2 marks اور انٹی منی لانڈرنگ اور یہ والے laws میں سے 14% اور 2 mcqs تو یہاں سے ہمیں importance کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یار کونسا area کتنا important ہے تاکہ ہم اس کے مطابق چل سکیں اب آپ نے کرنا کیا ہے 30 days کا ایک revision plan ہمیں لےنا ہے 30 days میں ہم نے 3 revision کرنی ہے ہم کیسے کر رہے ہوں گے 30 days میں 3 revision perform کر رہے ہوں گے کیسے جی number 1 first revision 15 دن میں ہم نے یہ revision کرنی ہے ٹھیک ہے یہ 15 days ہم اس attempt کے لیے کہاں سے شروع کریں کیسے شروع کریں آپ خود بھی adjust کر سکتے ہیں ان days کو لیکن میں جو recommend کر رہا ہوں میں آپ کو یہاں recommend کروں گا کہ آپ نے کیسے لے کر چاہنا ہے پھر ایک second revision ہم نے کرنی ہے 10 days کے اندر complete کرنا ہے پھر ہم نے third revision کرنی ہے جس کو 5 days میں complete کرنا ہے یعنی last month میں ہم اپنے course کو 3 اچھی طرح سے revision کر چکے ہوں گے پہلی revision کب شروع کریں آپ 30th جین سے شروع کریں اس کو اور 13 feb تک یہ چلے گی 15 days کیسے allocate کرنے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں پھر second revision آپ کی 14 february سے چلے گی اس دفعہ 14 february آپ ذرا اپنی revision کے ساتھ منائیے گا valentine day مت منائیے گا ٹھیک ہے نا 14 february آپ یہاں پر آئیں گے اور یہ third feb تک چلیں گی جناب اور پھر third revision آپ کی 24 feb سے 28 feb پہ آپ اللہ کی مہربانی سے یہ تین revision کر چکے ہوں گے دیکھئے گا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ نے بہت اچھا پڑا ہوا ہے سارا کورس پڑا ہوا ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہ تین revision جتنا کچھ پڑا ہوا ہے اس کو اچھے سے revise کر لیا تو یقین جانے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسی پڑھائی کے ساتھ بھی آپ پاس ہو جائیں گے اللہ کی مہربانی سے بچے کی سب سے بڑی غلطی سب سے بڑا flaw یہاں پر ہے کہ وہ آخری مہینے میں صرف وہ دیکھتا رہتا ہے جو اس نے نہیں پڑا ہوا negatively سوچتا ہے نہیں آپ کو 50% مارکس چاہیے پاس ہونے کے لیے آپ ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ نے پڑی ہوئی ہیں انہیں revise کر لیں تو آپ بڑی آسانی سے پاس ہو جائیں گے اللہ کی مہربانی سے teachers آخری دنوں تک stretch کر کے اپنے course کو لے جاتے ہیں یہ سارے جو revision کا time ہے برباد ہو جاتا ہے میں اکثر یہ لفظ بولتا ہوں جسارت کرتا ہوں یہ بولنے کی لفظ کہ some time teacher کی extra classes ہی reason بن جاتی ہیں بچے کے failure کی وہ teacher شاید اپنے subject میں تو extra classes کروا کے اس کو result کو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن وہی extra classes آپ کی reason بن رہی ہیں آپ کے failure کی باقی subjects کے اندر ہمیں کوئی particular subject پاس نہیں کرنا ہمیں calf پاس کرنا ہے ہم اگر تین paper دے رہے ہیں تینوں paper پاس کرنے ہیں دو paper دے رہے ہیں دونوں paper پاس کرنے ہیں چار paper میں appear ہو رہے ہیں چاروں پاس کرنے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں کہ ہم نے تین paper دیے ایک پاس ہو گیا باقی دو fail ہو گئے ان دو کی failure کی reason کون ہے میں یہ آپ سے share کر رہا ہوں پلیز اس کو serious لیں اس پر عمل کریں اس attempt میں آپ کر کے دیکھیں آپ ہمیشہ کے لیے اس کے kائل ہو جائیں گے اللہ کی میربانی سے اچھا جی کرنا کیسے ہے revision 1 15 days کا target ہے مارے پاس legal system کو ہم نے time دینا ہے contract کو ہم نے time دینا ہے partnership ہے negotiable instrument ہے anti money laundering اور آخری 3 chapter ہے کیسے چلیں اب ظاہر ہے وہ جو آپ میری پرانی ویڈیو میں دیکھیں تو میں نے کہا تھا اعتقاف کر رہے ہیں اعتقاف کرنے کا مطلب ہے اب آپ classes لینے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں آپ full time بیٹھے ہوئے ہیں پڑھائی پر تو ظاہر اگر آپ 3 subject دے رہے ہیں تو آپ بہ آسانی ہر subject کو 4-4 گھنٹے دے کر دن میں 12 گھنٹے اپنا study time maintain کر سکتے ہیں weather condition بڑی اچھی ہے موسم اب بہت زیادہ سردی میں بھی نہیں ہے گرمی میں بھی نہیں ہے یہ بہترین پڑھنے کا موسم ہے تو آپ 12 گھنٹے تو کم از کم پڑھنا ہے تو اگر آپ 4 hours بزنس لا civil laws اور وہ comparison ہے پھر legislation کا process ہے پھر legislation کی دو تین types ہیں that's it 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 is long long چھوڑا تو کام نہیں ہے contract six days آپ پہ spend کر ہے اب آپ contract میں سے کون سا chapter آپ کا week ہے یہ داہیر آپ کو زیادہ اچھا پتا ہے اکثر teacher some time آگے chapter بھی لکھ دیتے ہیں لیکن میں اس لئے نہیں لکھتا ہمارا agenda یہ ہے six days میں آپ نے contract تیار کرنا ہے اب ہو سکتا ہے contract کے 3 chapter آپ کے بڑے اچھے ہو تو باقیوں پر زیادہ time لگا دیں ہاں follow یہ sequence کرنی ہے کہ within six days آپ نے اپنا schedule بنانا ہے contract کے کون سے chapter کو میں کتھا time دوں گا اور کیسے یہ کام ہوگا 9 chapter ہیں چھوٹے 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 چھے دن آپ نے لگا دی ہے partnership partnership act تین chapter ہیں آپ کے پاس کتاب کے اعتبار سے تین دن اس کے chapter بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں کہیں آپ overlap بھی کر سکتے partnership آپ کی اچھی تیار ہے کوئی بات نہیں ہے آپ partnership کو دو دن دے دی جیئے ایک دن یہیں کانٹریکٹ میں ڈال دیں میری بات follow کریں negotiable instrument two days ہیں آپ کے پاس پھر اگلے تین chapter anti money laundering data protection وہاں تین دن ہیں آپ کے پاس اصل روح اس کے اندر ہے کہ یہ جو green جس کو میں کہہ رہا ہوں first revision یہ پندرہ دن میں مکمل ہونی ہے بیچ میں number of days آپ اپنے مطابق بھی adjust کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں بات سمجھ جاری کہاں پہنچ گئے 13 feb کو کھڑے ہے ہمارا سارا course ختم ہو چکا اللہ کی میربانی سے ہم بہت confident ہو چکے second revision اب کیونکہ ایک دفعہ ہم نے سارا course کر لیا ہے پاس پیپر بھی دیکھ لی ہیں پاس ایف میں آپ کو send کر سکتا ہوں آپ میرے ساتھ رابطے میں آ جائے میں آپ کو send کر دوں گا second revision شروع ہوئی اب ہم نے contract اور legal system دونوں کو ملا کر پہلے 6 دن دیئے تھے پانچ دن دے پارٹنرشپ پشلی دفعہ تین دن دیئے تھے اس وقت بھی میں مکمل ہونا ہے سر وہ تو میرا تو بہت نہیں اتنا پڑھ لیں جتنا دس دن میں ہو سکتا ہے چھوڑ دیں جو آتا ہے وہ تو کرنے کے قابل ہو جائے نا یہ نہ ہو جو ہمیں آتا ہے وہ رہ جائے اور جو نہیں آتا ہم اس کے پیچھے بھاگ آخری revision شروعی جناب دو دن میں ہم نے یہ کام کیا دو دن میں یہ کیا ایک دن میں یہ کیا اگر تیسری revision کا مطلب ہے یا five days میں اس کو complete کرنا ہے آپ کوئی mix change کرنا چاہتے ہیں اپنے مطابق change کر لیے اگر آپ یہ تین revision کر رہے ہیں اور خدا نہ خاصتہ آپ فیل ہو پہ اپنی ساری working پہ اپنے بائیس سال پڑھانے کے تجربے پہ کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ وہ بچہ جو آخری 30 days میں یہ تین revision کر لے گرین ییلو ریڈ revision کر لے گا یہ اللہ کے حکم سے پاس ہو جائے گا انشاءاللہ ہاں law میں آپ کو کہیں کوئی کسی help کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت ہے کہیں میں آپ کے کام آسکتا ہوں irrespective of this thing آپ میرے پاس پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے student تھے نہیں تھے ان 30 دن میں ہم آپ کو help کرنے کے لیے available ہیں آپ کی attempt ضائع نہیں ہونی اللہ نے چاہا یہی نتیجہ آپ کو نظر آئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے اس revision کو follow کریں گے میں نیچے ایک whatsapp group generate کر رہا ہوں آپ اس کو join کر لیجئے اس میں میں آپ کو premium content جو میرا ہے کچھ اچھے questions جو ہیں وہ بھی share کر دوں گا اپنی pdf بھی share کر دوں گا آپ کو وہاں کوئی help چاہیے ہوگی آپ میرے ساتھ رابطے میں آ جائیے گا امید کرتے ہیں کہ آپ اس ساری باتوں کو سنیں گے سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ best